ہلو گائے سوال ویلکم بیک اکرین آج ہم بات کرنے والے ہیں بائیو ٹیکنالوجی ٹری کے برامے تو جیسے ہی نام بائیو ٹیکنالوجی آتا ہے تو آپ کے مائنڈ میں اس کی ڈیفنیشن بھی آنے چاہیے تو اس کی بیسک سی ڈیفنیشن ہوتی ہے بائیو ٹیکنالوجیوں کا جو ایلائنس ہوتا ہے جو ملن ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ میں جو سمبند ہوتا ہے اسے بائیو ٹیکنالوجی بولتے ہیں ایک سائنٹیفک بھی میں آپ بول سکتے ہو جتنے بھی مایکرو آرگینیزم ہیں لیونگ آرگینیزم ہیں ان کا یوز اور ان کی کمپوننٹ کا یوز فوڈ کرییشن میں اور کئی ساری جو انڈسٹیز ہیں ان میں اور کئی پرکار کے میٹیریل کریٹ کرنے میں یوز کیا جاتا ہے اسی انڈسٹی کا نام یا پھر اسی برانچس کا نام بائیو ٹیکنالوجی بولتے ہیں تو ہم یہاں بات کریں گے بائیو ٹیکنالوجی ٹری کی جس طرح سے ایک ٹری کی کمپوننٹ کی بات کریں تو سب سے پہلے اس کی روٹ ہوتی ہیں اس کے بعد میں اس کی سٹیم اور پرانچس بولتے ہیں جیسے آپ تنا اور سب سے لاشٹ میں آپ کی جتنے بھی فروٹ فل فل فول جتنے بھی آتے ہیں تو تین تنگ سے مل کے آپ کا ٹری بنا ہوتا ہے اسی طرح سے بائیو ٹیکنالوجی بھی تین چیزوں سے مل کے بنا ہوتا ہے جس طرح سے پلانٹ میں روٹ کرنے مارڈ نیو آدھار نیرمارڈ کرتی ہیں اسی طرح سے جتنے بھی بائیو ٹیکنالوجی کی جو فاؤنڈیشن ہے سائنٹیفک وہ ٹری کے لیے روٹ کرنے مارڈ کرتی ہیں سٹیم اور برانچس ہیں وہ بائیو ٹیکنالوجی کی ٹولز ہیں جتنے بھی ٹول ہیں اس کے وہ پروسس وغیرہ وہ اس کے ایک طرح سے آپ کے فل اور روٹ کی بیچ میں میڈیٹر کا کام کرتے ہیں پھر روٹس کی بات کریں تو فروٹس میں آپ کی جتنے بھی اپلیکیسن سے یعنی کی جو بھی آپ کو لاب ہوگا بائیو ٹیک سے وہ فروٹس میں آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک بیسک سا ہوگیا آپ فاؤنڈیشن دیکھیں گے جیسے آپ بائیو ٹیکنالوجی ٹری میں اس کی روٹ پورڑ رہے ہیں تو وہ فاؤنڈیشن دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو بائیو کیمیکل انجینئرنگ ہے یعنی کی جو جیو راسائن بیوی کیمیکل انجینئرنگ ہے یعنی کی جو جیو رسائن ہے پلانٹ کی ان کی انجینئرنگ بائیو کیمیکل انجینئرنگ ہے پیروڑ جی سے اللہ جی ہے یعنی کی پادکی سرڑ کی اس میں اس کے وپنکشن کیسے ہوتے ہیں اس میں اس کا کیسے ہوتا ہے ریسپیریشن کیسے ہوتا ہے پکارسنسلیشن کیسے ہوتا ہے جس میں پلانٹ ڈریگولیٹر ہے ہارمن ہے اس کی جیونٹا کیسے آتی ہے تو وہ د differentiation میں آتی ہیں immunology میں آپ کے antigen اور antibody سے related things آتی ہیں cell biology میں ایک سیل کی اندر جتنے بھی product ہے cell organelle ہے اس کا nucleus ہے اس کا cytoplasme ہے وہ ساری thing 사اتی ہیں molecular biology molecular biology میں آپ کے DNA ہیں protein ہیں RNA ہیں وہ ساری things آتی ہیں byg msd میں آپ کے protein carboidate بسا plant کے related جو آتے ہیں genetic میں کرمہ والی بن سا والی دیکھتے ہیں ہر پلانٹ میں ایک پیڑی سے دوسری پیڑی تک جانے والے لکرانوں کا دن کیا جاتا ہے اسی طرح سے بائیو انفرمیٹکس بائیو انفرمیٹکس میں جو پلانٹ ایک دوسرے کے لیے انفرمیشن کرتے ہیں پر خود کے لیے جو کرتے ہیں انفرمیشن ان کا دن کیا جاتا ہے کیمیکل انجینیرنگ بائیو کیمیکل انجینیرنگ سے ملتی جو تھی برانسز ہے فوڈ سائنس سب سے لاشٹ میں آپ کے میٹریل سائنس تو یہ آپ کے آنڈیسن ہو جاتا ہے جسے آپ بائیو ٹیکنولوجی ٹری کے لیے روٹ کی روپ میں استعمال کرتے ہیں اب ٹولز ہیں جو میڈیٹر ہوتے ہیں آپ کو بائیو ٹیکنولوجی میں لکچر ریجلٹ دینے کے لیے کسی بھی ٹینک کا میڈیٹر کی روپ میں کام کرتے ہیں یہاں پھر بول سہتے ہو اس ٹری کے لیے سٹیم اور برانچ کی روپ میں کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے آتے ہیں آپ کے پروٹین انجینیریں دوسرا ہے بائیو سینسر فرمنٹیسن ٹیکنولوجی بائیو سینسر ہوتے ہیں یعنی کی جو کچھ بیسسٹ پروٹ کچھ اڑوں کو کچھ چیبرہ سائن اڑوں کو سینس کر سکتے ہیں انہیں بائیو سینسر کہتے ہیں مونوکل انٹی بوڑی ٹیکنولوجی میں ایسی انٹی بوڑی کا کرییشن کیا جاتا ہے جو کیول ایک ہی انٹی جن کی برود کام کرتے ہیں سیل انٹیسو کلچر ٹیکنولوجی یہ اس کا بہت بستار سے دن کیا جاتا ہے جس میں سیل اور ٹیسو کو لیبریٹری میں کلچرٹ کروائے جاتا ہے انٹیسنس ٹیکنولوجی اس کے بارے میں میں بیڈیو بنات سکا ہوں میٹابولک انجینیرنگ ہے جتنی بھی میٹابولک ریکشن چل رہی ہیں پلانٹ میں ان کا دن کیا جاتا ہے آگے پڑھتے ہیں ڈینی چپ ٹیکنولوجی اور ٹانس جینیس ٹیکنولوجی تو یہ میڈیٹر ہیں ان ٹولز کی دوارہ ہی آپ کسی بھی پرکار کا ریجلٹ آنسل کر سکتے ہیں آپ بول سکتے ہو بیڈیو ٹیکنولوجی برانس میں یہ اس ٹیم اور برانچ کی روپ میں کام کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں اپلیکیسنس اپلیکیسنس کہیں یا پھر بیڈیو ٹیکنولوجی ٹری کے لیے ایک طرح سے آپ فروٹ کے فل کہیں آپ کوئی بھی آپ کچھ ریجلٹ مل رہے ہیں اس برانچ سے کو دیکھ انہیں بولیں گے آپ اپلیکیسنس یا پھر ایڈوانٹیس تین باغوں میں ہم اس کا دین کریں گے اگری کلچر میڈیکل اور ہیلتھ کی روپ میں سب سے تھرڑ بانے انوارمنٹل تو اگری کلچر میں کیا دیکھ سکتے ہیں آپ گروپ ویلڈنگ یعنی کی فصلوں کی اچھت پادن کے بارے میں دوسرا ہے فوڈ کوالٹی فوڈ کوالٹی کو کنٹرول کرنا اور اس کی اچھ گڑوطہ والی جو کوالٹی ہیں ان کو بڑھانا کسی بھی پرکار کی ہیلتھ جو جنتوں پر اس کا ڈیفیکٹ نہیں پڑنا چاہیے اس کے بارے میں بھی یہ دیان رکھا جاتا ہے اس پرانچے پر میڈیکل اور ہیلتھ کے بارے میں بات کریں تو بیکسین بیکسین ٹی کے جو تھرڑ جنریشن کے جو سب سے زیادہ کرنٹلی ڈبلپ کیے گئے ہیں یعنی کی فرس جنریشن سیکنڈ جنریشن تھرڑ جنریشن ٹین جنریشن کے ویکسین آپ کو مل جاتے ہیں فوڈ ہیں جس میں آپ کو سنگل سیل پروٹین کی ایک الکس کا پروٹین یا پھر بیو ٹیکنولوجی کے دوارہ کریٹ کے جیسے واسمتی چاول ہیں اور کئی ساری جو کرنٹ کی سپیسیجوں کی پہتی اچھ پرترودی ہیں اچھ گڑوٹا والی ہیں اور اچھ گھلڈنگ والی ہیں ڈائگنوز ٹکس میں آپ کئی سارے جو ٹیسٹ کی ریجلٹس ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں اور جو آپ کی بیزیز ہیں ان کو فیلنے سے بچا سکتے ہیں تھیرابیوٹکس میں آپ بیسز بگیان یعنی کی کئی سارے جو ڈرکس کا نرمار کر سکتے ہیں کسی بھی روک کو فیلنے سے بچانے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے انمیرمنٹل اپلیکیشن میں جاتے ہیں تو پولیشن کنٹرول ہے آپ پولیشن جو بھی پردوسرن ہے اس پر کنٹرول کڑ سکتے ہیں کئی سارے ایسی ٹیکنالوجی آپ کریٹ کر سکتے ہیں انوائرمنٹ مونیٹرنگ یعنی کی انوائرمنٹ میں ہو رہی پردوسر سے ریلیٹیڈ ابھی کریہوں کو آپ مونیٹر کر سکتے ہیں بائیو ریمیڈیشن یعنی کی کچھ جو اچھ پردوسرک ہوتے ہیں جو کی ہانی کارک پروہ اتپن کر سکتے ہیں ان کو آپ ریمیڈیٹ کر سکتے ہیں یعنی کی پیڈیاں ہیں یا پھر تین پرانچ ہیں ایک طرح سے بول سکتے ہیں آپ روٹس جس میں فانڈیشن ہوتا ہے دوسرا ہسٹیم اور پرانچ جس میں آپ کی میڈییٹر ہوتا ہے یعنی کی ٹولز ہوتے ہیں سب سے تھرڈز میں آپ کی آتے ہیں فروٹ یعنی اپلیکیسن سو بائیوٹیک تو تھنکس کائز اگر آپ کو کوئی پروڑم ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہو تھنکس اگن